آج پاکستان جہاں پہنچا ہے انیس سو اکتر کے بعد سب سے بڑی علاقائی داخلی اور عالمی طور پر مشکل صورتحال میں ملک ہے اس کا جمعہ دار کون ہے کون تھا جس نے موڈی کو سپیس دی پہلے وہ دبائی میں گسے پھر سعودی عرب میں گسے علاقائی اتحاد بنائے پھر امریکہ میں جائے تو وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان کو امریکہ جس طرح ٹیکنالوجی تانسفر کرنا چاہ رہا ہے اور کر بھی رہا ہے اور جس طرح ان کو یعنی آپ کو آٹھ ایف سکسین نہیں دیئے اور انڈیا کو آفر کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کے ہاں ایف سکسین کا پلانچ لگا دیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جب ہندوستان کے وزیر آزم نینڈرہ موڈی جو ایک پاورفل پرائم نیسٹر ہیں ہندوستان اس وقت ایک بہت بڑا ورلڈ سٹیک ہولڈر ہے پاہل پاکستان کب تک امریکہ کے آنے یہیس بوس یس بوس یس بوس کہتا رہے گا اور امریکہ اس کو جتنی بھی جوتے مارتا رہے گا وہ کہے گا کہ سر ٹائم بڑھا دیں لوگ بڑھا دیں یاد پڑھتے ہیں پچھلے پندرہ بیس سالوں میں کسی پاکستانی لیڈر نے کانگریس کو جا کے خطاب کیا ہو آج موڈی صاحب نے ماں خطاب کیا پوری کانگریس سن بھی رہی تھی کلاپیں بھی کر رہی تھی موڈی کس طرح کا ماں پر ریسپشن لیتا ہے اور موڈی کی آواز میں کس طرح سے امریکن اس کی ٹون پر ناچتے ہیں اور اس کی آواز میں آواز بلاتے ہیں اوقات ہماری یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے جنہوں نے نو سال امریکہ کی یہ ہماری اپنی جنگ وار ان ٹیرر لڑی ہے آج ہوئی امریکنز ہیں موڈی کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ تشریف لیں آپ خطاب کریں کانگریس کو جنہ مشرف کو کہا ہے کہ پاکستان تشریف لے جائیں وہاں لائن میں لگے ہیں اور اس کے بعد ہم سوچیں گے آپ کو ویزا دیں انڈیا میں وہ موڈی صاحب جو ہے وعدہ کر کے آئے تھے کرپشن پر ہاتھ ڈالنے کا انہوں نے اتنا بڑا ہاتھ ڈالا ہے کہ ہمارے ملک پر لوگوں نے اندازہ نہیں کیا کیا امیجن کریں کہ انہوں نے کہا ہے ہزار روپے کے نوٹ جو ہے نا انہوں نے سارے کینسل کر دی ہیں پانچ سو اور ہزار کے کرپشن بھی کنٹرول ہو گئی مہنگائی سے بالکل نیچے آئے گی اور لمبی بات ہے اس کے متعلق اس کے اور کیا فوائد ہیں پاکستان میں یہ سوچ نہیں سکتا کوئی یہ کرنے کی اگر پرائیم میسٹر آف انڈیا ہو یا پرائیم میسٹر آف پاکستان ہو اگر یہ خود کلین ہوں گے خود کرپشن میں انواب نہیں ہوں گے یہ سٹیپس لے سکتے ہیں موڈی صاحب اس نے لے سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی قیش پڑا ہوا نہیں ہے کوئی ایک اروپے کا کہ وہ ڈریں گے لوگا شریف صاحب سے یہ امیدیں مات رکھیں وہ موڈی جو آج شائنگ انڈیا کی بات کر رہا ہے وہ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہا ہے اور اس وہ اپنی عبادی پہ بھی بات کر رہا ہے اپنے پانی پہ بھی بات کر رہا ہے اپنے سارے ایشیوز بھی حل کر رہا ہے اور وہ موڈی جو ایک ایوریج ایک ایڈوکیشن کے لحاظ سے تھا وہ ٹرمپ سے بھی اس کی دوستی ہے اسرائیلی پرائیم نیسٹر بھی اس کی عزت کرتا ہے وہ کہیں پہ کمپلیکس کے اندر بھی آپ کو نظر نہیں آتا وہ انگلیش کی کمپلیکس میں بھی آپ کو نظر نہیں آتا وہ ہندی میں بھی بات کرتا ہے وہ اردو میں بھی بات کرتا ہے اس نے ملک میں ایک ایمپاورمنٹ دی اور غریب لوگوں کو تو ایسے لوگوں کی تو باہر والے بھی عزت کرتے ہیں دیکھیں میں اس کا کلپ ایک دیکھ رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ ہمارا کیا ہے ہم تو درویش لوگ ہیں جب مرضی جولہ اٹھائیں گے اور چل پڑیں گے دیکھیں یہ بات نوازشیف صاحب نہیں کر سکتے یہ بات امران خان بھی نہیں کر سکتا اس طریقے سے پاکستان میں ایک کلچر ہے وی ای پی کلچر وہاں بھارت میں موجود تو ہے لیکن پاکستان کے مقابلے میں اس کی دس پرسنٹ بھی نہیں ہے پرائم منسٹر کے جو فیملی ہے وہ اس طرح سفر کرتی ہے جیسے ایک عام گریلو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے جو سگے بھائی ہیں وہ دکاندار ہیں ان کے ایک بھائی جو ہیں وہ پٹرول پام پہ کام کرتے ہیں ان کی جو بھابیاں ہیں وہ ایک گھروں میں دکان ان کے چلتی ہے ہماری طرح نہیں ہے پاکستان کی طرح کے پرائم منسٹر ہے اس کا بھائی دیپ پرائم منسٹر کے عددے کا طلبگار ہے